جو کہ ہوم آفیس نے اناؤنس کر دیا ہے نیو ریزنز کون کون سی ہیں جن کی وجہ سے جو کوس ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے میرے پاس لسٹ موجود ہے میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون کون سی ریزنز ہیں کیا کیا ڈوکومنٹس وہ مانگ رہے ہیں آپ سے بھی جو وہ مانگے گی ڈوکومنٹس آپ کو بھی جو ایمیل آئے گی اور آپ کے جو ایمپلائر ہے اس کو بھی جو ایمیل آئے گی اس کے بارے میں ساری لسٹ میرے پاس موجود ہے ٹین ڈیس کے اندر اندر اگر آپ نے ریسپونڈ نہ کیا آپ نے ایمیل کر اپلائی نہ کیا تو آپ کا جو کوس ہے وہ کینسل ہو جائے گا سلام روگ گائز میرے نامی شادی اپ خان آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دیسی بوائی ان یوکی گائز آج میں پھر سے بات کہنا جا رہا ہوں کہ جو بھی یوکی ہوم آفیس نے نیو ریزنز بتائی ہیں کہ جو کوس ڈیلے ہو رہے ہیں وہ ڈیلے کیوں ہو رہے ہیں اور ان کی ریزنز کون کون سی ہیں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں اتنے لوگ آئے ہیں جو کیر ورکر ویزا لے کہ یہاں پر کوئی حساب نہیں ہے اور یہاں پر آنے کے بعد ان کے پاس نہ تو جوب تھی نہ ان کے پاس وہ جو آور سے کمپلیٹ ہو رہے تھے کہ وہ کام کریں کئی کیسوں میں تو اکثر کیسوں میں تو کیر ہومس بند ہو چکے تھے کئی کیسوں میں تو کیر ہومس کا لیسنس کی جو سانا وہ کیلے کینسل ہو چکا تھا تو اب وہ گورنمنٹ نے بہتی سٹوٹ ایکشن لیا ہے اور وہ کروس چیک کر رہے ہیں ایمپلائر کو بھی چیک کر رہے ہیں جو آپ کا یوکے میں جو ایمپلائر ہے جس نے آپ کا کوس نکلوانا ہے وہ بھی اس کی بھی ڈیٹیلز کمپلیٹ کی ڈیٹیلز سارے کی چیزیں چیک کر رہے ہیں اور جو بندہ یوکے آئے گا جو کینڈیٹ ہے جیسے کہ آپ لوگ ہیں جو انڈیا پھاکی صاحب بنگلہ دیش نیپال سری لنکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے بھی وہ انفرمیشن لے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی ایمیل آ رہی ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو مین چیز ہے کہ کون کوئی سے کوشنز ہیں وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں ایمیل کر کے پوچھ رہے ہیں آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا رہا ہے جو یہ فارم ہے آپ اس فارم کو بھی جائے سکتے ہیں تو میں آپ کو سپلین کر دوں گا بسکلی پورا ایک بہت بڑا فارم اس نے لکھا کیا ہے پہلے میں بات کروں گا جی جو آپ کا ایمپلائر ہے جو یوکے میں ہے اس سے جو یوکے ہوم آفیس ہے وہ کیا کا چیزیں ڈیمانڈ کر رہا ہے کیا کا چیزیں وہ مانگ رہا ہے ایبینس کے طور پر پہ پہلے چیز کو مانگ رہا ہے جی کہ آپ کا جو ریجسریشن نمبر ہے جی جو آپ کا جو لائسس نمبر ہے وہ ریجسٹرٹ ہے یا نہیں ہے ایک چیز دوسری چیز ہے جی وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا جو جو کمپنی ہے آپ کی کی وہ سی کیو سی سے ریجسٹرٹ ہے یہاں سے بھی یا نہیں سی کیو سے آپ کو پتہ ہے جی کیر کوالٹی کمیشن ہے جیتے بھی کیر ہومز آتے ہیں وہ اس کے اندر اس کی ریگلٹری میں کام کار رہے ہوتے ہیں تو یہ بسی کے لیے کی ریگلٹری بارڈی ہے تو سی کیو سی یہاں سے بھی آپ کا جو ایمپلائر ہے اس کی کمپنی ریجسٹرٹ ہونا منڈیٹری یا مست ہے اس کے علاوہ جی وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایمپلائر سے کہ آپ نے جوب کہاں پوسٹ ہی تھی ہمیں اس کا ایویڈنس دے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جوب کی پوسٹ ہی نہ کی ہو کسی سوچل میڈیا پہ کسی پورٹل پہ کسی جوب سرچنگ پورٹل پہ جوب ہینڈنگ ویب سیٹس پہ آپ نے جوب پوسٹ ہی نہ کی اور آپ نے کسی ایجنٹ کی تھو یہ کیر ہوم سوچ رہا ہے کہ آپ نے جوب پوسٹ ہی نہ کی اور آپ نے ایجنٹ کی تھو فر ایمپل آپ بندے باہر سے لے کے آ رہے ہیں سٹاف کو باہر سے بلا رہے ہیں اور آپ نے جو پوسٹ ہی نہ کی ہو اس کا بھی وہ ایویڈنس مانگ رہے ہیں کہ جو پوسٹ کی تھی آپ نے یہ نہیں کی تھی کیونکہ جو پوسٹ کرنا لازمی ہوتا ہے ایک پروپر چینل کے تھو اس کے علاوہ جی ایک اور وہ چیز پہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یوکے میں بندے کم پڑ گئے ہیں یوکے میں کیا وہ لوگ کم ہیں جو ہمالا کام کرتے ہیں آپ یوکے کے باہر سے انڈیا سے بنگلہ دیر سے پاکستان سے لوگ کیوں مانگوا رہے ہیں یہ کوشن ہے جو ریزن ہے جو وہ پوچھ رہے ہیں اور ریز ویلیڈ ان کے پاس آنسر ہونا رازمی ہے اگر ویلیڈ آنسر نہیں ہوگا تو وہ ان کے لیے مسئلہ ہے پھر اس قرابہ جی پوچھیں کہ ہائرنگ کا جب پورا پروسس تھا ہائرنگ کا جو پورا پروسس ہے وہ آپ نے فالو کیا کی نہیں کیا لائک آپ نے انٹرویو تھا آپ نے انٹرویو ارینج کیا تھا نہیں کیا تھا آپ نے انٹرویو ہونے کے بعد آپ سلیکشن کی جوب کی تو اس بندے کو سلیکٹ کیا تو آپ نے دیا تھا اس کو یا نہیں دیا تھا تو یہ ساری چیزیں ان سے طور پہ پوچھ رہے ہیں صرف خالی یا سو نو میں نہیں ساتھ لگانا پڑے گا آپ کے امپلائر کو اچھا جس کے علاوہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس انف آورز ہیں یا نہیں آگر آپ کے پاس آروم میں تو چلو آپ کے پاس بہت سارے کلائنٹس ہوں گے بہت سارے پیشنٹھ ہوں گے آپ کے پاس اگر آپ کسی ہوم میں جانے ہیں کسی ہوم میں بھیجنا ہے کسی دیکھوار کرنے کے لیے تو کیا آیا اس کے پاس اتنے کہہ لیں کہ ورکنگ آورز ہوں گے کہ وہ سیلری نکال سے کہ جو رقائرمنٹ ہوگی ویزے کے لیے جو سیلری کے رقائرمنٹ ہے وہ فل فل ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو بریک کتنی دیں گے آپ اس کو اس کے علاوہ جی کہہ لیں کہ جو کتنے گھنٹے آپ نے جو جو گھنٹے آپ نے میسجن کی آورز کنٹریکٹ میں کیا وہ فل فل ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو پہلے اتنی زیادہ سی وہ ڈیٹیل میں نہیں پوچھ رہا تھا ہوم آفیس اب وہ ایک ایک چیز کو کہہ لیں کہ سی طریقے سے وہ جانچ رہا ہے اس کو ویریفائی کر رہا چیک کر رہا ہے تو یہ وہ انفرمیشن ہے جو کہ ہوم آفیس پوچھ رہا ہے آپ کے ایمپلائر سے یعنی کہ جو آپ کا بندہ جو آپ کا کمپنی ہے جو یوکے میں ہے وہ ان سے پوچھ رہے ہیں ان کو ایمیل آ رہی ہے اور وہ ایمیل کا ٹین ڈیز کے اندر اندر اگر آپ کے ایمپلائر ایمپلائر نے آپ کی کمپنی نے ان کو رسپونڈ نہ کیا ہے جو کہ وہ اکثر جو کہہ لیں کہ فیک طریقے سے دو نمبر طریقے سے کام کر رہے ہوں گے تو فکرس وہ ریپلائی نہیں کریں گے ان کے پاس ایمیلس نہیں ہوگا کیونکہ اگر انہیں جھوٹ والا یا کچھ اور دو نمبر کی تو پوسیبلٹی ہے کہ ان کا کمپنی کا لیسنس بھی کینسل ہو جائے تو جسی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہے ہوں گے اور وہ ریپلائی نہیں کر رہے ہوں گے ہر ایک ایک بات نہیں کہا رہا اکثر کیسیز میں اچھا یہ تو ان سے کوشن پوچھ رہے ہیں کہ ٹین ڈیز میں ریپلائی کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کا اس کے علاوہ جون سا ہے آپ جو آپ کو بھی ایک ایمیل آئے گی آپ کو جو ایمیل آئے گی جی اس میں بھی کچھ کوشنز ہوں گے کچھ انفرمیشن وہ آپ سے گیادر کریں گے ہوم آفیس اگر آپ کو ایمیل نہیں آئے ہوئی کافی دن گزر گیا تو آپ اپنا سپیم فولڈر چیک کر لیں سپیم فولڈر میں بھی ایمیل آئی بھی ہوتی ہے سم ٹائم اور آپ کو آپ کے انبوکس میں نہیں آئی بھی ہوتی ہے تو سپیم فولڈر آپ نے بھی چیک کر رہے ہیں daily basis کے اوپر اور آپ کا انبوکس بھی کیونکہ آپ کے پاس بھی ٹین ڈیز ہوں گے اگر آپ نے بھی ٹین ڈیز کے ندر ریپلائی نہ کیا تو آپ کا جو کوش آب آٹومیٹکل ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک جی ایمیل جو ٹین awhile جو ہوتی ہیں تو وہ آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ جو ہم ایمیل آرہی بیسکی اس کو انہوں نے نام دیا ہے나�mor گن و ٹیسٹ کا کہ یہ جنڈون ٹیسٹ کی ایمیل ہے تو اللہ وہ کر رہے ہیں اس میں وہ پوچھ رہے ہیں جی آپ کا جو انٹرویو ہوا تھا جب پہلے پوچھیں گے انٹرویو ہوا کے نی ہوا ٹھیک ہے نام آپ سے پوچھیں گے اسکا دینا پڑے گا آپ میں سے ہوا میں نہیں باپنے آپ نے اپلائی کیا تھا کونسی جگہ پہ جو پوسٹ ہوئی تھی کونسے ویب سائٹ پہ کیوں سے پہنچہ پر جو پوسٹ ہوئی چھوٹ کہاں پہ جاکے اپلائی کیا تھا تو اس کا بھی آپ کو اپلائی کیا تھا اس کے لائے باپ پوچھیں گے آپ کے جو آپ کو اپلائی ملا ہے تو اپلائی ہونا چاہیے کیونکہ اپلائی قی آگا آپ کو اپلائی ملا ہوگا انٹرویو ہوتے ہے اس کے بعد آپ کو ملتا ہے تو آپ کو دکھانا پڑے گا وہ آپ سے بھولیں گے آپ کو کیا میں آپ کو بھی بھیجیں اس کے علاوہ جی پوچھیں گے جی آپ سے کہ relevant qualification ہے یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہم کے لئے پیچھلی جو میڈیکل پرکٹیشن ہوگے میڈیکل جو سائے نا کہہ لیں کہ جو ریلیوٹ جو ان کا کام ہوتا ہے جو میڈیکل ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوگی انجرسیز ہوگی تو ان کا کہہ لیں qualification آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس qualification نہیں ہے فور اگزیمپل تو آپ کے پاس relevant experience ہے یا نہیں ہے یہ بات میں نے بہت دن پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ کے ہم کے لیے دو سال کا experience ہونا لازمی ہے تو وہ آپ کے پاس چیک کر رہے ہیں آپ کے پاس experience ہے یا نہیں ہے تو یہ چیزیں یہ چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ پہ آپ نے جا کے دیکھنا ہے جب بھی آپ نے کسی بھی کمپنی کو یا ایجنٹ کے ذریعے اگر آپ نے apply کیا ہوا ہے تو آپ کا پاس of course وہ company کا نام بتائے گا تو آپ نے اس company کا نام لینا ہے company کا license رنبر لینا ہے یہ دو چیزیں آپ نے لینے سے پیسے لینے سے پہلے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو company ہے وہ license اس کا license موجود ہے گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آسانی کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے آپ جاتے ہیں جی website کے اوپر گورنمنٹ کی تو وہاں پے آپ کو پاس پوری list آتی ہے وہاں پہ جا کے search کر سکتے ہیں excel کی file ملتی آپ کو download کر کے آپ اس میں search سارچ کر سکتے ہیں کہ اس میں مجود ہے یعنی یا کہ مجود نہیں ہے تو سمجھ ہیں کہ یہ لیسے کینسل ہو چکا ہے یا تو سیرے سے تھا ہی نہیں تو کمپنی نیم سے بھی آپ سارچ کر سکتے ہیں اور لیسے نمبر سے بھی سارچ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کہہ لے کہ آپ پیسے دینے سے پہلے یہ چیزیں آپ کر لیں اپنی اینڈ کی اوپر کیونکہ یہ کرنا لازمی ہے اگر تو لیسے نمبر موجود نہ ہو تو سمجھ جائیں آپ کے وہاں پہ وہ جو ایجنٹ آپ کے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے یا تو کمپنی اگست ہی نہیں کرتی آپ یہ کمپنی اگست کر رہی تھی اس کو اس کا کینسل ہو گیا ہے اس کے لاغے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کمپنی کتنی ارسے سے یہاں پہ ریجسٹر ہے بہت نئی کمپنی تو نہیں ہے کہ ہاں کھولی ہو دو ایک دو مینے پہلے کھولی ہو تو کیا گارنٹی ہو دو تی مینے پہ باندھنا ہو جائے تو جتنی پرانی کمپنی ہوگی اتنا ہی کہہ لیں کہ آپ کے لئے اچھا ہوگا اور اگر اے ریٹیٹ کمپنی ہے اس کی ایک ریٹنگ اے ہے تو اگر ریٹنگ اے ہوگی تو وہ آپ کے لئے دارہ بیٹر ہوگا کہ اس میں آپ کا جو کوس ہے وہ آپ کو مل جائے گا تو یہ تھی انفرمیشن دی میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں بہت ایمپورٹن انفرمیشن ہے آپ نے جو میں نے باتیں کی ہیں آپ یہ باتیں لکھ لیں تاکہ جب آپ کو ایمیل آئے گی آپ کے بھی شیئر کر دیں جن کے جنہوں نے اپلائی کیا ہے جو وہ ویٹ کر رہے ہیں کوس کا جن کا ڈیلے کوس تاکہ وہ بھی چیز دیکھ سکے ان کو بھی سمجھا سکے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کمنٹ کر کے بتائیں کنگ لوگوں نے اپلائی کیا تھا کون کو لوگ ویٹ کر رہے ہیں کوس کے لئے تو یہ دیکھتے دی میرا چینل دیسی بوہ ان یو کے دیسی بوہ ان یو کے ساتھ آگے کیا ہے جنہوں نے اپلائی کیا ہے